بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ وانٹڈ اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ویزلی گپسن نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ڈیسک کی جاپ سے اور اپنی باس سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے کئی بار پینک اٹیکس بھی آتے ہیں جس کی وہ میڈیکیشن لیتا ہے ویزلی کی پریشانی کا ایک قارن یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے اس کی گلڈ فرین دھوکہ دے رہی ہوتی ہے دراصل ویزلی کا بیس فرین جس کا نام بیری ہے جوسی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی گلڈ فرین اس کے ساتھ اب ریلیشنشپ پہ آ چکی ہے ویزلی کی زندگی میں ہر جگہ پریشانی ہے اور ایک دن ویزلی جب سپر مارکٹ میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام فاکس ہے وہ ویزلی کو بتاتی ہے کہ تمہارے پتاب اس دنیا میں نہیں رہے اور جنہوں نے انہیں مارا ہے اب وہ لوگ تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایک آدمی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن فاکس اسے بچا لیتی ہے ویزلی بہت ڈرپوک ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ سڑک پر بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ٹرک اس کی طرف آتا ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے پر اس سے پہلے کی ٹرک اس سے ٹک رہا تھا فاکس اپنی گاڑی کو گھماتے ہوئے ویزلی کو گاڑی میں بٹھاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن اب بھی ٹرک ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور سامنے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہے لیکن فاکس بہت اچھی ٹرائیور ہے وہ گاڑی کو ان گاڑیوں کے اوپر سے اچھال کر یہاں سے نکل جاتی ہے ویزلی اس پورے انسیڈنٹ سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اب فاکس اسے ایک فیکٹری ملے جاتی ہے جہاں پر فاکس کی ٹیم کے اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا لیڈر بھی ہوتا ہے دراصل فاکس کی پتا بھی انہی کی گروپ کا ایک حصہ تھے اور اب ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ویزلی سے کہتا ہے کہ تمہیں مکھیوں پر نشانہ لگانا ہوگا جو ڈسٹ بین میں ہوتی ہے ویزلی کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی گن نہیں چلائی پر یہ ویزلی کو گن پوائنٹ پر لے کر اس سے گن چلوا دیں اور ویزلی کئی فلائز کو مار دیتا ہے اس کے بعد ویزلی اسی گن کو لیڈر کے اوپر تان دیتا ہے لیڈر کہتا ہے کہ تمہارے پتا کو کسی نے مار دیا وہ کون تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا لیکن میں نے ان کی ساری پروپرٹی تمہارے نام ٹرانسفر کر دی ہے اس کے بعد ویزلی یہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ایک سپنا تھا پر جلدی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ سپنا نہیں بلکہ ایک سچائی تھی کیونکہ اب بھی اس کے پاس وہ گن ہوتی ہے ساتھی اس کے اکاؤنٹ میں بہت پیسے بھی آگئے ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے اب ویزلی آفیس جاتا اور اپنی سسٹم میں اپنے پتا کی موت کی خبر دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کس طرح کے کام کرتے تھی اور تب ہی وہاں پر اس کی وہ فیمیل باس آ جاتی ہے جو ہمیشہ اس پر چلاتی ہے لیکن اس بار ویزلی اس کی ایک بات نہیں سنتا اسے قرارہ جواب دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کی بورڈ لے کر سیدھا اپنے اس دوست کے پاس جاتا ہے جس نے اسے چیٹ کیا تھا وہ اس کے موہ پر کی بورڈ مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے ویزلی کے پاس اب بہت پیسے ہیں اسی لئے اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے پر جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اور فاکس کے وانٹیٹ کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں یعنی کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے تب ہی وہاں پر فاکس آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ ایک کپڑوں کی فیکٹری ملے جاتی ہے جہاں پر ان کا باس بھی ہوتا ہے جس سے ایک دن پہلے ویزلی ملا تھا وہ ویزلی کو کہتا ہے کہ تمہاری جان خطرے میں اب تمہیں ٹریننگ کرنی ہوگی اور اس کے بعد فاکس ویزلی کو ایک دوسرے آدمی کے پاس لے جاتی ہے جو ویزلی کو ایک چیر سے باند دیتا ہے اور اس کے بعد بہت بری طرح سے اسے مارتا ہے ویزلی کو بہت درد ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے وہ کچھ نہیں کر سکتا دراصل یہ اس کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے پر ٹریننگ یہاں پر نہیں رکھتی اس کے بعد بھی اسے بہت ٹوچر کیا جاتا ہے اسے موم کی اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے گھاؤں جلدی سے بھڑ جائیں حالی کہ ویزلی کو بہت درد ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ان سب لوگوں کے سامنے پوری طرح سے نسائے سمجھتا ہے اور اب فاکس اسے ایک گن ٹرینر کے پاس لے جاتی ہے لیکن یہاں پر بھی ویزلی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا اس باس سے فاکس کو بہت کچھ ساتھ آتا ہے اور وہ ویزلی کو بہت بری طرح سے مارتی ہے اور اب ویزلی کو باس کے پاس لے جائے جاتا ہے باس ویزلی کو کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے اندر سے نہیں سیکھو گے تو تم سیکھ نہیں پاؤگی اور وہ ویزلی کی پتا کی فوٹو سے دیتا ہے ویزلی کی پتا بہت ہی بہاتر تھے اور اب ویزلی تیہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے پتا جیسا بنے گا دراصل یہ جو گروپ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو مارتا ہے جو سماج میں برے کام کرتے ہیں تاکہ سماج میں بیلنس بنا رہے اور ویزلی کو جو پینک اٹیکس آتے ہیں اسے فاکس بتاتی ہے اس کی مدد سے تم اپنی سوپر پاورز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو کیونکہ جب تمہیں پینک اٹیکس آتے ہیں تو تمہارا بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور اب ویزلی تیہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے پتا کی طرح بنے گا وہ سماج سے برے لوگوں کو ختم کرے گا وہ اپنی ٹریننگ شروع کر دیتا ہے وہ پورے دل اور دماغ سے ٹریننگ کرتا ہے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور کئی مہنوں کی ٹریننگ کے بعد اب ویزلی پوری طرح سے ٹرینڈ ہو گیا ہے فاکس اور بوس اس کی ٹریننگ کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں وہ اسے ایک بورڈ کے سینٹر پر نشانہ لگانے کے لیے کہتے ہیں لیکن فاکس اس کے بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں سونگ کر کے گولی چلانے ہوگی یعنی گولی کو گھومتے ہوئے اپنی نشانے تک اپنے ٹارگٹ تک جانا ہوگا حالانکہ ویزلی پہلے منع کر دیتا ہے لیکن فورس کرنے پر ویزلی مان جاتا ہے اور وہ گولی کو سونگ کر کے چلاتا ہے جس سے گولی فاکس کے سائیڈ سے نکل کر سیدھا ٹارگٹ پر یعنی کی سینٹر پر لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر بوس اور فاکس دونوں کے دونوں بہت زیادہ امپریسٹ ہو جاتے ہیں بوس کی جو یہاں پر کپڑا فیکٹری ہوتی ہے انہیں اسی کپڑے کے تھروس سیکریٹلی نام آتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ مار دیتے ہیں اور اب ان کے سامنے ایک آدمی کا نام آتا ہے جس کا نام رابرٹ ہوتا ہے اور رابرٹ کو مارنے کا کام ویزلی کو دیا جاتا ہے ویزلی اور فاکس اس آدمی کو مارنے کے لئے بہنچ جاتے ہیں اور جب ویزلی اس پر ٹارگٹ لگاتا ہے تو وہ اسے مار نہیں پاتا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو نہیں مارا اور ویزلی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ نردوش ہے یا دوشی تب ہی اسے فاکس بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو اس آدمی نے میرے پورے پریوار کو مار دیا تھا میں کئی سالوں سے اس آدمی کے نام کا انتظار کر رہی تھی اور آج ہمارے پاس نام ہے یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ویزلی اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد ویزلی ایک ایک کر کے کئی سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور ایک بار پھر سے اس پر وہی آدمی حملہ کرتا ہے جو پہلے بھی اسے مارنا چاہتا تھا اس کا نام مسٹر کروس ہوتا ہے ویزلی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن کروس اس کے کندے پر گولی مار کر اسے بہوش کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر فاکس اور باس آ جاتے ہیں ویزلی کو کچھ بھی نہیں وہا ہوتا لیکن جس بلٹ سے ویزلی کو مارا گیا تھا وہ ایک خاص بلٹ ہوتی ہے ویزلی باس کو اور فاکس کو بتاتا ہے کہ اس بلٹ میں ایک کلو ہے جس سے میں ایک جگہ پہنچ سکتا ہوں اس قاتل نے جان بوجھ کر مجھے اس بلٹ سے مارا ہے تاکہ میں اس سے ملنے اس جگہ پر جاؤں اور میں اسے ملنے ضرور جاؤں گا باس کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ فاکس بھی جائے گی لیکن ویزلی منع کر دیتا ہے اور اکیلا اس جگہ سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد باس فاکس سے کہتا ہے کہ اس بار نام ویزلی کا ہے اور تمہیں اسے مارنا ہوگا اسی لئے فاکس بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے وہی ویزلی ٹرین میں اس آدمی تک پہنچ جاتا ہے جس کا نام کروس ہے جو اسے مارنا چاہتا تھا اور یہاں ان دونوں کے بیچ میں کھماسان لڑائی ہوتی ہے اور اسی لڑائی کے بیچ میں فاکس بھی چلتی ٹرین کے اندر اپنی گاڑی ڈال دیتے جس سے ٹرین کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اس کے کئی ڈبے پٹری سے نیچے بریس سے لٹک جاتے ہیں جس سے ویزلی نیچے لٹک جاتا ہے اور جیسے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہے کروس اس کا ہاتھ بکھڑ لیتا ہے لیکن ویزلی کو لگتا ہے کہ یہ اسے مارنا چاہتا ہے اسی لئے ویزلی اسے گولی مار دیتا ہے اور جب ویزلی اوپر آتا ہے تو کروس اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا پتا ہوں یہ سن کر ویزلی حیران ہو جاتا ہے اب یہاں پر فاکس بھی آ چکی ہوتی ہے اور فاکس کہتے ہیں کہ ہاں یہ تمہارے پتا ہے ویزلی فاکس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے میرے پتا کو مارنے کے لئے مجھے کیوں چنا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو کروس کے پاس بھیج دے تو کروس اسے مار دیتا کروس کو تم صرف اس لئے نہیں مار پا ہے کیونکہ کروس نے تمہیں نہیں مارا اور اس سے پہلے کی فاکس اب ویزلی کو بھی مارتی وہ ٹرین کے بیس پر گولی چلاتا ہے اور پانی کے راستے یہاں سے نکل جاتا ہے ویزلی کی جب آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اپنے نیبر کے گھر پر ہوتا ہے جو اس کے پتا کو اس کے پتا کے کاموں کو وہ سب کو اچھے سے جانتا ہے اور وہ ویزلی کو بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کبھی تمہارے پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تمہارے آس پاس رہتے تھے تاکہ تمہیں برے لوگوں سے بچا سکے وہ تمہاری پروٹیکشن کر رہے تھے پر فاکس نے اور اس کے باس نے تمہیں اپنے جال میں فسا لیا اپنے سارے گلت کام تم سے کروائے اور ساتھ ہی تمہارے پتا کی ہتیا تم سے کروا دی ویزلی کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کی ہتیا کی جو نیوز تھی وہ سب کا سب اس کا مائن ڈائیورٹ کرنے کے لئے بنائے گئے تھی یہ جو نیبر ہوتا ہے وہ ویزلی کو بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کبھی انہی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے وہ غلط لوگوں کو مارتے تھے اور ایک دن کپڑے میں باس کا نام آیا لیکن باس نے اس نام کو بدل دیا جب تمہارے پتا کوئی بات پتا چلی تو وہ باس کے خلاف ہو گئے اسی لئے باس ہمیشہ انہیں مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود غلط انسان تھا اور تمہارے پتا سے اپنی جان بچانا چاہتا تھا اب یہاں پر ویزلی کے پتا کا ایک سیکرٹ روم بھی ہوتا ہے جس میں بہت سارے الگ لگ طرح کے ہتھیار ہوتی ہیں اور ایک ڈائیوری بھی ہوتی ہے جس میں اس کے پتا نے باس کو مارنے کا پورا پلین لکھا ہوتا ہے اور اب ویزلی تیہ کرتا ہے کہ وہ باس کو مارے گا اپنے پتا کے پلین کے مطابق کو بہت سارے پینٹ پٹرز کو خریدتا ہے جس سے وہ بہت سارے جنگلی چوہوں کو پکڑتا ہے اور اب وہ جنگلی چوہوں کی باڈی پر ٹائم بام باندھ کر ان سب کو باس کی مل کے اندر بھیج دیتا ہے اور جب سب چوہ باس کی مل کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ پوری مل کو بلاسٹ کر دیتا ہے لیکن باس ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور اب وہ باس کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے وہ باس کے بہت سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور اب وہ باس تک پہنچ جاتا ہے باس اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر فاکس اور باس کے لئے لوگ آ جاتے ہیں جو ویزلی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تب ہی ویزلی ان سب کو کپڑے کا وہ ٹکڑا دکھاتا ہے جس میں باس کا نام لکھا ہوتا ہے فاکس یہ جان کر پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اب باس فاکس کو اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ان کے نام کے کپڑے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر کسی کے نام کا کپڑا آیا تھا اسی لئے میں نے اپنے ساتھ تم سب کو بھی بچا لیا اب تمہارے پاس ایک آپشن ہے یا تو تم ویزلی کو مار دو یا پھر خود اپنی موت کا انتظار کرو یہ کہہ کر باس یہاں سے نکل جاتا ہے فاکس کے دونوں ساتھی ابھی تیہ کرتے ہیں کہ وہ ویزلی کو مار دیں گے پر تبی فاکس اپنی گن نکالتی ہے اور وہ ویزلی کی طرف گولی چلاتی ہے لیکن گولی اس نے سپن کر کے چلائی ہوتی ہے جو ویزلی کے سامنے سے گھومتے ہوئے فاکس کے دونوں ساتھیوں کو لگتی ہے اور اس کے بعد فاکس کو بھی لگ جاتی ہے دراصل فاکس نے اپنے آپ کو بھی جان بوجھ کر مارا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے سے ایسے آرڈرز ہوتے ہیں اور ان کے نام کے آرڈرز اس لے آئے ہوتے ہیں کیونکہ باس نے ان سے کئی سارے ایسے قتل بھی کروائے ہوتے ہیں جو کی پیچھے سے آرڈرز نہیں تھے باس نے اپنے فائدے کے لئے کام کیا تھا اور اب ویزلی کسی بھی طرح سے باس تک پہنچ کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے پر باس اسے کہیں بھی نہیں ملتا اب اگلی دن دکھائے جاتا ہے کہ ویزلی اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے تب ہی باس اس کے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر گن تان دیتا ہے کیونکہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے وہ ویزلی کو پلٹنے کے لئے کہتا ہے اور جب ویزلی پلٹتا ہے تو وہاں پر ویزلی نہیں بلکہ کوئی اور ہوتا ہے اور اگلی پر وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھتا ہے جہاں پر ایک کروس کا نشان ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگٹ کے یہاں پر آتے اسے گولی مار دی جائے گی بہت سے بات سمجھ جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا ویزلی دور سے اس پر گولی چلاتا اور اسے مار دیتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ اور اپنے پتا کے ادھورے کام کو پورا کرتا ہے یہیں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2008 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی